تانے کا نام سنتی ہی رنگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دہشتنا تصور خیالوں میں گھوم جاتا ہے خیال پختنخواہ کی نئے حکومت اسی تانہ کلچر کی تبدیلی چاہتی ہے پشار میں غیر ملکی ادارے کی تعاون سے ایک رکشاپ کے احتمام کیا گیا جس میں سیاستدان وقلہ اور خود پولیس حکام بھی سر جوڑ کر بیٹھے اور اس تبدیلی کی گارڈلائن ترتیب دینی کی کوشش کی احتتام سے پہلے وزیاللہ پر اس خطک بھی اظہاری حال کیلئے آئے اور بتایا کہ عام آدمی کی طرح وہ بھی تانے جانے سے ڈرتے ہیں وزیاللہ نے بھی بس ایک اظہار بھی کیا اور کہا کہ ایک ماہ سے اس سرسم کی تبدیلی کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی تبدیل ہونے کو تیار نہیں میں تو ایک مہنے سے ایک تماشاں دیکھ رہا ہوں جہاں نظر ڈالتا ہوں کوئی ٹھیکی چیز نہیں ہے مجھے تو کوئی صوبے میں کوئی ٹھیک چیز نظر ہی نہیں آ رہی جس محکمہ میں بات کرتا ہوں وہاں پر ایسے لوٹ مار ہو رہی ہے جیسے یہ صوبہ رہی ہے یہ ملک بس بنائیں چند لوگوں کے لیے یہ ملک صرف بنائیں صرف ڈاکوں کے لیے وزیاللہ کا کنہ تاکہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کیلئے پولیس کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا انہوں نے مارڈل پولیس ٹیشن بنانے کا بھی اعلان کیا خیب پختنخواہ اسمبلی کی سپیکر اسد قیسر نے تو کمالی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئی پولیس کو ہی معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ قرار دے دیا انہوں نے پولیس کو ہیلیکاپٹر دینے کی تجویز پیش کی سینئر وزیر سکندی شرپو کی نظریں پولیس کی محکمہ میں سیاسی مداخلت ختم ہونے چاہیے ورکشاب میں پولیس کی ڈیوٹی شفٹ میں تقسیم کرنے انفرسٹرکچر بہتر بنانے اور کمپیوٹرز ڈیٹا کا نظام راج کرنے پر زور دیا گیا تجویز کو حکومتی پالیس کا حصہ بنایا جائے گا تانہ کلچر میں بہتری اور دشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کی تربیت سمیت انہیں جدید وسائل فراہم کیے جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کمیرمین تارک نحمود کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز بشاہر